راجنتی بیگیان بیشے میں آجم پربکتہ راجنتی بیگیان، سائے کا دیپک، ناغری ساسر، سائے کا دیپک، سماجی بیگیان اور ایسے سبھی پرتوگی پریشاؤں کے لیے راجنتی بیگیان کے مہتپون بہو بکلپی پرشنوں کا ادھیان کریں گے پہلا بہو بکلپی پرشن ہے، نمرکت میں سے کونسی رچنہ جان رولز کی نہیں ہے یہاں پر کتابوں کی نام دیئے ہیں، ہمیں وہاں کتاب یا رچنہ کا چین کرنا ہے جس کا سمبند جان رولز سے نہیں ہے پہلی کتاب ہے، پولٹیکل لیبرلزم، نائنٹی نائنٹی تری، ای تھیوری آف جسٹس، نائنٹی سیونٹی ون، دللہ آف بیپلز، نائنٹی نائنٹی تری، آئیڈیا آف جسٹس یہاں پر جو پہلی تین کتابیں ہیں، پولٹیکل لیبرلزم، ای تھیوری آف جسٹس، دللہ آف بیپلز، یہ سبھی چورنالز کی کتابیں ہیں جبکی آئیڈیا آف جسٹس کتاب پرشد ارتسازتی عمرت سین دوارہ لکھی گئی کتاب ہے اگلا پرشن ہے، نمرکت میں سے کون سہی نہیں ہے یہاں پر ادھیکار دیئے ہیں اور ہمیں ان سے سمندیت باتیں ان ادھیکاروں میں کیا چیز سمائیت ہوتی ہیں وہ دیا گیا ہے، ہمیں وہ ادھیکار بتانا ہے جو گرد دے رکھا ہے پہلا ہے پراکرتک ادھیکار، پرتیک ناغرک کی پراکرتک اور انترنیت ادھیکار ہیں دوسرا ہے نیرتک ادھیکار، مانو بیکتیتو کی بکاش کے لیے آوشک ہیں تیسرا ہے بیتک ادھیکار، لوگوں کے ستانی مانتاؤں پر ادھاریت ہیں گھو ہے شاماجک کلیانکاری ادھیکار، شامودائی جیون کا بھاگ ہے جب ہم پہلے پراکرتک ادھیکار کی بات کرتے ہیں تو پرتیک ناغرک کی پراکرتک اور انترنیت جو ادھیکار ہوتے ہیں انہیں ہم پراکرتک ادھیکار کہتے ہیں وہ ہی مانو بیکتتی ویکاس کے لیے جو ادھیکار ہوتے ہیں انہیں منیتک ادھیکار کہتے ہیں لوگوں کے ستانی مانتاؤں پر آدھاریت ادھیکار، بیتک ادھیکار یا غلط ہے جبکہ بیدھیک عدیقار راج جک کے قانون دوارہ ہمیں پرابت ہوتے ہیں گھو ساماجک کلنانکاری عدیقار جو سامدائی جیون کا بھاگ ہوتے ہیں یعنی کہ یہاں پر جو بکلپ گھو ہے بیدھیک عدیقار اس کا صحیح ہونا چاہیئے تھا کہ بیدھیک عدیقار راج جک کے قانون دوارہ پرابت ہوتے ہیں اگلا پرسن ہے لوسین پائی کی رانتی بکاس کی سدانت میں کونچا مہتپونڈ پہلو نہیں ہے یعنی کہ لوسین پائی نے اپنے جو رانتی بکاس کا سدانت بتایا ان میں سے کون سا پہلو سامل نہیں ہے یہاں پر جو پہلو دی ہیں سوطنطرطہ، سامتہ، سامانتہ بھی دی کرن یہاں پر رانتی بکاس میں لوسین پائی نے ایکویلٹی، کیپیسٹی اور ڈیفرنسیشن کی بات کی ہے انہوں نے سوطنطرطہ کی بات نہیں کی ہے یہاں پر بھی کلپ کو اس کا صحیح اتر ہے اگلا پرسن ہے بھارتی سامیدھان کی کس انشوچی میں راجی سبہ میں استانوں کے آونٹن کیا گیا ہے یعنی کہ راجی سبہ میں جو سیٹوں کا آونٹن ہے وہ کس انشوچی میں کیا گیا ہے اس کے بھی کلپیں ہیں پہلی انشوچی، دوسری انشوچی، چوتھی انشوچی، آٹھوئی انشوچی اس کا صحیح اتر ہے چوتھی انشوچی پرتیک راجی اور کین ساسک پرتیس میں کتنے شدہ سے راجی سبہ کے لئے چونے جائیں گے یہاں شامیدھان کی چوتھی انشوچی میں دیا گیا ہے بھارت میں یہاں سنکیہ راجیوں کی جن سنکیہ پر نربار ہے جس راجی کی جن سنکیہ آدھک ہیں ان کو راجی سبہ میں آدھک سیٹیں دی گئی ہیں وہی جن کی سنکیہ کم ہے جن کی جن سنکیہ کم ہے ان راجیوں کو سیٹیں کم دی گئی ہیں یعنی کہ جو راجی سبہ میں سیٹوں کا آونٹن کیا گیا ہے وہ جن سنکیہ کی انشوار کیا گیا ہے اور یہاں چوتھی انشوچی میں ہے اگلا پرشن ہے نمینے سے کون صحیح نہیں ہے یہاں پر سمیدھان سنسودن دیئے گئے ہیں اور ان سے سماندیت جو کانون ہمیں ملے ہیں انہیں دیا گیا ہے پہلا ہے باؤنما سمیدھان سنسودن دیئیم دل بدل دوسرا ہے پیشٹوان سمیدھان سنسودن دیئیم راشتی انشوچیت جنزاتی آیو گو ہے شتانوان سمیدھان سنسودن دیئیم لوگصبہ میں ناغالینڈ میگھالی میجورم اور انانچر بردیش کی انشوچیت جنزاتیوں کے لئے ستانوں کا آرکشن گو ہے سمیدھان سنسودن دیئیم پہنچاتوں کو شمیدھانک درجہ یہاں پر جو پہلا کتھن ہے کہ باؤنما سمیدھان سنسودن دیئیم دل بدل یہاں صحیح ہے دوسرا ہے 65 سمیدھان سنسودن دیئیم اس کا سممند راشتی انشوچیت جنزاتی اور انشوچیت جنزاتی سے ہے یہاں بھی صحیح ہے تیسرا ستانوان جو سمیدھان سنسودن ہے وہاں لوگصبہ میں ناغالینڈ میگھالے میجورم اور انشوچیت جنزاتیوں کے لیے ستانوان کے آرکسل سنسودن دیئی یہاں بھی صحیح ہے جو گھو والا ہے یکشتما شمیدھان سنسودن دیئیم پہنچاتوں کو شمیدھانک درجہ یہاں غلط ہے کیونکہ یکشتما جو شمیدھان سنسودن ہے اس میں مددان کی آئے کو 21 سے 18 ورس کرنے کے لیے کیا گیا تھا یہاں پر بکلپ گھو جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اگلا پرشن ہے نیمن میں سے کس بیچارک کا یہاں ماننا ہے کہ ہمیں اپنے راجنیتک لوگتنطر کو ایک ساماجک لوگتنطر بھی بھنانا چاہیے راجنیتک لوگتنطر تب تک نہیں ٹک سکتا جب تک کہ اس کے آدھار پر ساماجک لوگتنطر نہ ہو اس کے بکلپیں ہیں جو حالال نہیرو راجنیتر پرشاہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر آچاری نریند دیب اس کا صحیح اتتر ہے بھیم راو امبیٹکر یا پرشنیت قتن ناکٹر بھیم راو امبیٹکر کا ہے بھیم راو امبیٹکر نے کہا کہ ہمیں اپنے راجنیتک لوگتنطر کو ایک ساماجک لوگتنطر بھی بنانا ہوگا کیونکہ جو راجنیتک لوگتنطر ہے وہ تب تک نہیں ٹک پائے گا جب تک کہ اس کا آدھار ساماجک لوگتنطر نہ ہو اگلا پرشنہ ہے نمد میں سے کونسی پستک لینین کی نہیں ہے یہاں پر پستکوں کے نام دیئے ہیں پہلا ہے what is to be done دوسرا ہے imperialism is the highest stage of capitalism تیسرا ہے the state and revolution چوتھا ہے communist manifesto یہاں پر the what is to be done imperialism is the highest stage of capitalism the state and revolution یہ تینوں کتابیں لینین کی ہیں جبکہ communist manifesto یا کالماکس کی لکھی گئی پستک ہے اگلا پرشن ہے c.b.mackferson نے ادھاروادی لوگتنطر کے بکاس میں چار پرتیمانوں میں کونسا پرتیمان سامل نہیں ہے یعنی کی جو c.b.mackferson ہے جنہوں نے ادھاروادی لوگتنطر کے بکاس میں چار پرتیمان دیئے تھے ان میں سے کونسا یہاں پر پرتیمان غلط ہے ہمیں اس کا چین کرنا ہے یہاں پر بکلپ ہیں سنرکشن آتمک بکاس آتمک سنتورنکاری ساماجوادی جب ہم c.b.mackferson کے ادھاروادی لوگتنطر کو دیکھتے ہیں تو ادھاروادی لوگتنطر کے بکاس میں c.b.mackferson نے سنرکشن آتمک یعنی کی پروٹیکٹیو بکاس آتمک ڈیبلپپنٹری سنتورنکاری یعنی کی اکیو لیو بیریم اور صحباغی یعنی کی پارٹی سپیٹری چار پرکار کے پرتیمان دیئے ہیں لیکن انہوں نے سماجوادی پرتیمان نہیں دے رکھا ہے یعنی کی یہاں پر بکلپ گھو گلت ہے اگلا پرشنہ ہے بھارتی سمیدھان کے 91 سمیدھان سنچوتن آدینیم کا بیشای کیا ہے یعنی کی بھارتی سمیدھان کا جو 91 وان کنسٹلوٹیشنل آمینڈمنٹ ہے وہ کس سے سممدھت ہے اس کے بکلپے ہیں آنیوار شکشا کادکار شوچنا کادکار منتی پرشت کی آکار کو شمید کرنا لوگپال کی بیوستہ اس کا صحیح اتر ہے منتی پرشت کی آکار کو شمید کرنا یہاں پر منتی پرشت کی آکار کو 15% تک شمید کرنے سے سممدھت کاری شرکشا کرنا وہ اپراد روکنا ہے روکنا ہوتا ہے بڑھاوہ و اپروچسائد کرنا نہیں ہوتا یہاں بیچاردھارا کس کی ہے یعنی ہمیں بتانا ہے کہ کون سی بیچاردھارا ہے جو یہاں مانتی ہے کہ راج اس لئے ہوتا ہے کہ سماج میں اپراد ہوتے ہیں اتھو راج کا مکھے کاری شرکشا کرنا وہ اپراد کو روکنا ہے بڑھانا وہ اپروچسائد کرنا نہیں ہوتا اس کے بھی کلپیں ہیں ادھارواد کی شماعج بات کی عراج تا آوات کی فانسی بات کی اس کا صحیح اتھر ہے ادھارواد ادھارواد راج کو ایک آوشک برائی کی روک میں دیکھتا کا پہلا گیری روپی مہا سچیو کون تھا اس کے بھی کلپے ہیں کوفی انان بانکین مون یو تھانٹ ٹرگوے لی یہاں پر سہنکت راشت سنگ کی مہا سچیو کے نام دیئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ سہنکت راشت سنگ میں جو سب سے بڑا پاد ہوتا ہے وہ مہا سچیو کا ہوتا ہے ہمیں یہاں بتانا ہے کہ یہاں پر سہنکت راشت سنگ کا پہلا گیری روپی مہا سچیو کون تھا اس کے بھی کلپ ہیں کوفی انان بانکین مون یو تھانٹ ٹرگوے لی اس کا صحیح اتر ہے یو تھانٹ یو تھانٹ 1961 سے 1971 تک سہنکت راشت کے بیچار دھارہ دی گئی ہے اور اسے سماندھد واقعی دی گئے ہیں پہلا ہے راج ایک اہوشک برائی ہے دوسرا ہے راج پرتیق بیقت کی سروت مورتیمان روپ ہے آدر سوات تیسرا ہے راج نرپیق ستائی سرو سکتیمان اون اتی پر اکرتی روپ میں سنسویت سنسطان ہے پھانشیوات گھو بی کلپ ہے اپر سبی قطن سہی ہے یہاں پر جو پہلا قطن ہے راج کا اوشک برائی ہے دوسرا ہے راج پرتیق بیقت سروت مورتیمان روپ ہے آدر سوات بیچار دھارہ ہے تیسرا راج نرپیق سہ ستائی سارو سکتیمان ہے اگلا پرشن ہے سنکتر راشت کی مہاسبہ نے نئی انتراشت آرث بی 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 ایک مائی 1974 ایک جون 1974 ایک اگست 1974 ایک نومبر 1974 اس کا سہی اتر ہے ایک مائی 1974 سنکتر راشت کی مہاسبہ نے ایک مائی 1974 کو ایک نئی انتراشت آرث بی 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 بلکی بی 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 اگلا پرشنہ ہے نیم کس میں سے کون صحیح نہیں ہے یہاں پر کتابوں کے نام دے رکھے ہیں اور ان سے سماندھت لے خوکوں کے نام ہے پہلا ہے تھیوری آف جسٹیس جون ڈالز دوسرا ہے ٹیکنگ رائٹس سیریسلی ڈونالڈ ڈارکین تیسرا ہے ٹو کونسٹ آف لیورٹی جیریمی بی بی اگلا ہے ری تھینگ ملٹی کٹل لیزم کلچر ڈائیورسٹی اینڈ پولٹیکل تھیوری بھی کوپاری یہاں پر پہلی پستک کی تھیوری آف جسٹیس جون ڈالز کی ہے یا سہی ہے دوسری پستک taking right seriously یا ڈونالڈ ڈارکین کی پستک ہے یہاں بھی سہی ہے تو concept of liberty یہاں پستک ایجاہ برلین کی ہے نا کی جیریمی بیانثم کی یعنی کی بکلپ غ غلط ہے وہیں غ بکلپ ری تھینگ ملٹی کلٹرول لیزم کلچرل ڈائیورسٹی این پولٹیکل تھیوری یا بھیکو پارک کی پستک ہے اگلا پسن ہے شویجر لین کب اور کیسے شہی راشت سنگ کا شادش بنا اس کی بکلپ ہیں ورث 2001 میں جنمت سنگ رہ دارہ ورث 2002 میں جنمت سنگ رہ دارہ ورث 2002 میں امریکہ کی دھباؤ میں ورث 2002 میں برٹین کی آگرہ پر جب شامل ہونے کے لیے اپنا مت دیا تھا یہاں پر بکلپ خوف ورث 2002 میں جنمت سنگ رہ کی دوارہ سہی ہے اگلا پر نمی کتن میں سے غلط کا چین کیجئے یہاں پر پہلا قطن ہے عبینا شی راجیوں کا عبینا شی شنگ سینگ راج امریکہ دوسرا ہے عبینا راجیوں کا بینا شی سنگ یوروپی سنگ جب ہم بینا شی اور عبینا شی دو پر شی شی سنگ پر پڑھ رہے ہیں تو بینا شی کا مطلب ہے جسے سما کیا جا سکتا ہے اور عبینا شی مانی جس کو سما نہیں کیا جا سکتا ہے جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں بھارت میں ہم راجیوں کی سما کو پریورت کر سکتے ہیں نئے راجی بنا سکتے ہیں یعنی کہ یہ 82 راجیوں کا عبینا سنگ ہے جب ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو عبینا سنگ سنگ ہے لیکن شوی سنگ عبینا سنگ نہیں ہے وہ ٹوٹ گیا تھا 1901 اور اس کے جتنے بھی گڑ راجی تھے وہ الگ الگ آج شم پر بودیس ہیں یہاں پر بھ بھ آبینا شی راجیوں کا عبینا شنگ USSR USSR بھارتی شاسنہ دینیم 1935 تیسرا ہے پرتک نیروازشک مانڈل مورلے مینٹو سدار 1909 اور گھو ہے اوپروکت سبی کتن سہی ہے یہاں پر جو پہلا ہے دیشتراناتو کے بیوستہ وہ مونٹوگی چیم سپورٹ سدار 1919 مائی یہاں سہی ہے دوسرا ہے پرانتی شویتہ اینکی پروینسیل آٹونومی یہاں بھارتی شاسنہ دینیم 1935 سماندیت ہے پرتک نیروازشک مانڈل مورلے مینٹو سدار 1909 سماندیت ہے یہاں پر سبی کتن سہی ہے اگلا پرسن ہے سنگتر آشت کی مہاسبہ نے شانتی کی لیکتہ پرستاؤ کب سوکرتی کیا یہاں پر بکلپ دیئے ہیں 1 جنوری 1950 24 اکٹوبر 1950 3 نومبر 1950 13 اپریل 1950 اس کا سہی اتر ہے 3 نومبر 1950 سنگتر آشتر سنگ کی مہاسبہ یادی دو تیہاں بہومت سے کوئی پرستاؤ پاس کر دیں اور وہاں پرستاؤ یادی اسی چھتر میں سانتی کی لانک کی لائک ہے تو پھر اس میں سرکشہ پریشت کی مہتتہ کم ہو جاتی ہے یعنی کہ یہاں پر سرکشہ پریشت میں جو بار بار مہاسکتیاں ویٹو کا پریوک کری تھی اس کا ایک توڑ نکالا گیا کہ سانتی کے لیے ایک تا پرستاؤ یادی دو تیہاں بہومت سے یادی مہاسبہ سانتی ستاپیت کرنا چاہتی ہے تو وہاں پر سانتی ستاپیت کر سکتی ہے یہ ہو اس سمائی کیا گیا جب بیسو میں کوریا ید دیکھا جا رہا تھا 1950 میں اگلا پرسن ہے نیون میں سے کس دیس کا سروچ نیالے بیسو کا سب سے سکتی سالی نیالے ہے یعنی کہ کون سا دیس ہے جس کی سروچ نیالے سب سے زیادہ سکتی سالی ہے پہلا ہے بھارت دوسرا ہے سوئنکتراج امیرکہ تیسرا ہے بریٹین چوتھا ہے گناڈا اس کا سہی اتر ہے شہنکتراجی امیرکہ اس کے بھون یہ مکہ دار پر لکھا ہے کانون کے تحت شامان نے آئے اگلا پرسن ہے نیون میں سے کون سہی نہیں ہے یہاں پر کچھ مہتھپونڈ بات جو کی سروچ نیالے میں آئے اور ان سے سمدھد ورس دیئے ہیں پہلا ہے سنکری پسات بنام بھارت سنگ 1951 دوسرا ہے سچن سنگ بنام راجستان سرکار 1965 تیسرا ہے گولک ناز بنام پنجاب راجی 1967 گھوہ ہے کیسواند بھارتی بنام کیرال راجی 1980 یہاں پر جو پہلا واد ہے سنکری پسات بنام بھارت سنگ 1901 مایا یہاں بھیلکل سہی ہے سرجن سنگ بنام راجستان سرکار واد 1965 مایا یہاں بھی سہی ہے گولک ناز بنام پنجاب راجی 1967 مایا یہاں بھی سہی ہے لیکن جو کیسواند بھارتی بنام کیرال راج جایا جو کی بھارت کا سب سے بڑی سامیدانی پیٹ والا بینچ تھا تیرہ اس میں نیائدیز بیٹھتے بینچ میں جبکہ گولکنات میں گیارہ نیائدیز تھے تو یہاں واد انیس سو تیرہتر میں آیا تھا یعنی کہ یہاں پر انیس سو تیرہتر میں آیا تھا یعنی کہ یہاں پر انیس سو تیرہتر یہاں پر ہونا چاہیے تھا اگلا پرسنے ہے سنکت راج امریکہ کے سامیدان میں جب ہم سنکت راج امریکہ کے سامیدان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ادھکار پتر یعنی کہ بیل امریکہ کے سامیدان کے پہلے دس سنسودنوں کے دوارہ رکھے گئے تھے یعنی کہ یہاں پر بکلپ خوف سہی ہے سنکت راج امریکہ کا سامیدان بسو کا سب سے کٹور سامیدان ہے وہاں پر ابھی ماتر سامیدان بننے سے لے کر اب تک کیول 27 سنسودن کیے گئے ہیں اگلا پرسنے ہے چوبیسوہ پرسنے بھارتی سروچنی آلے کے بسے میں کون سہی ہے پہلا ہے یہاں اپیلی ادھکارتہ کے تحت سیبل آپرادک اور سامیدھانی ماملوں میں پھیسلہ کر دیتا ہے دوسرا ہے یہاں پرامرس ادھکارتہ کے تحت یا دی بھیتی کا کوئی اتھوہ پرسن اتھوہ سارجنگ بھاتی کا کوئی بھی نردیشت تحت کی آتا ہے تو راشتی کو پرامرس دیتا ہے تیسرا ہے اس کی بیبیت سکتیوں میں یہاں ابھیلیک نیائلے کی روپ میں کاری کرتا ہے اور اپنے نیرنیوں کی پنر بلوکن کی سکتی رکھتا ہے جب ہم اپیلی نیائلے کی روپ میں شروعش نیائلے کو دیکھتے ہیں تو اس میں سیبل آپرادک اور سامیدھانی تنوں ہی ماملوں پر حیصلہ دیا جاتا ہے یہاں صحیح ہے دوسرا ہے پرامرس ادھکارتہ کے تحت یہاں راشتی پتی کو کسی سارجنگ مہتو کے مسئلے پر پرامرس دے سکتا ہے اس کو ماننا نہیں ماننا راشتی پتی کے مند پر ہے یعنی کہ راشتی پتی اس کو مان بھی سکتا ہے یا نہیں بھی مان سکتا ہے تیسرا اس کی جو بیویت سکتے ہیں اس میں یہاں اویلیک نیائلے کی روپ میں کاری کرتا ہے ارثات اس کے نیائلے کو اس کے ڈیسیزن کو ہم انہی نیائلے میں پرستود کر سکتے ہیں وہیں یہاں اپنے نیرنوں میں پناہ ویلوکن یعنی کہ پورو میں دیئے گے نیرنوں کو بدل بھی سکتا ہے یعنی کہ یہاں پر سبی قطن سہی ہے اگلا پرسن ہے بھارت میں ورچ 1975 میں لگائے گے اپات کال کی عویت کونسی ہے اس کے بھیکلپ ہیں 25.1975 سے 21 مارچ 1978 25.1975 سے 21 مارچ 1977 25.1975 سے 21 مارچ 1976 اور اگلا ہے 25.1975 سے 21 مائی 1977 اس کا صحیح اتر ہے بھیکلپ خو 25.1975 سے 21 مارچ 1977 اگلا پرسن ہے نیمین میں سے کس بیچارک کا یہاں ترک ہے کہ سکتی بھشت کرتی ہے اور اسمیت سکتی اسمیت روپ سے بھرشت کرتی ہے اس کے بھیکلپ ہیں میک کیاولی ڈیویڈ ڈیشٹن لارڈ اکٹن میکس بیبر اس کا صحیح اتر ہے لارڈ اکٹن لارڈ اکٹن نے کہا کہ سکتی بھرشت کرتی ہے اور اسمیت سکتی اسمیت روپ سے بھرشت کرتی ہے اگلا پرسن ہے نیملکت میں سے کون صحیح نہیں ہے یہاں پر کچھ سی دانت دی ہیں اور ان سے سامنہت پہلا ہے یہاں پر جو پہلا ہے ایرن لوگ اولیگار کی یہاں رابرٹ میسلز نے دیا یہاں صحیح ہے پریزمی ادھکاری تانتر اور کی پریزمیٹک تھوری جو ہے وہاں فریڈ رکس نے دیا ہے نہ کی میکس ویور نے یہاں پر بیکل پکھو وہاں ادھکاری تانتر پریگٹنا مائیکل کروژیر کی ہے اور بیسو کا ادھکاری تانتر برونو ریجی نے دیا یعنی کی یہاں پر بیکل پکھو پریزمی ادھکاری تانتر میکس ویور گلت ہے اس کا سہی ادھکار فریڈرکس ہے اگلا پرسن ہے نیم نمیس نے کس نے نیتی سے ساتھکار ان کے ٹریسٹ ویت ٹیسٹینیٹی نامت بھاشن دیا تھا اس کے بیکل پہ ہیں جوہرلال نہیرو نیلسن مانڈیلا آنگ شانسو وینسٹن چرچل اس کا سہی ادھکار ہے جوہرلال نہیرو چودہ اور پندرہ آگست کی مدی راتری کو پنڈ جوہرلال نہیرو نے جو بھاشن دیا تھا اسے ہم نیتی سے ساتھکار ان کے ٹیسٹ ویت ٹیسٹینیٹی نام سے جانتے ہیں اگلا پرسن ہے نیم نمیس سے کون چا قطن گلت ہے پہلا ہے انگلینڈ میں مہلا مطادھکار ورس انیس سو اٹھائیس میں دیا گیا دوسرا ہے بھارت میں آجادی کے بعد سے ہی ساربھومک ویسک مطادھکار کو اپنایا گیا تیسرا ہے شوجلالن نے ورس انیس سو اٹھار سو اکھتر میں مہلاوں کو مطادھکار دیا گھو ہے فرانس میں ورس انیس سو پیتالیس میں مہلا مطادھکار لاگو ہوا یہاں پر بکلپ گھو شوجلالن نے ورس انیس سو اکھتر میں مہلاوں کو مطادھکار دیا یا گلت ہے شوجلالن میں مہلاوں کو انیس سو اکھتر میں مطادھکار دیا گیا تھا اگلا پرسنہ ہے سانتی راست کی سانتی سیناؤں کے کاریوہی سنچالن کے لیے کس کی سکرٹی انیواری ہے یہاں پر ہمیں یہاں پتہ کرنا ہے کہ سانتی راست سنگ جن دیسوں میں اشانتی ہوتی ہے وہاں پر سانتی کو ستاپیت کرنے کے لیے تناؤں کو کم کرنے کے لیے سانگرس کو سماپت کرنے کے لیے سانتی سیناؤں بھیجتا ہے تو اس میں کس کی سکرٹی انیواری ہے اس کے وقالپ ہیں انتراشتی نیائلے کی مہاسبہ کی عارتھک یوم ساماجک پریشت کی سرکشہ پریشت کی اس کے لیے سرکشہ پریشت اور جو سکرٹی کاؤنسل ہے اس کے جو پانچ استائی سدہ سے ہیں ان کی ساماجت یا ان کی من پر جب جہاں اثر کرے گا کہ واسطمہ ہمیں یہاں پر سانتی سیناؤں بھیجنی چاہیے تب ہی وہ وہاں پر سانتی سیناؤں بھیجنگے یاد وہ بیٹوں کا اپریو کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہاں پر سانتی ستاپیت نہیں ہو سکتی ہے یعنی کہ یہاں پر سرکشہ پریشت کی انمتی آوشک ہے اگلا پرسنہ ہے مانو پریاؤرن انیسو بھیجنبی انیسو بھاہتر انیسو نینہ نبی دو ہزار چار اس کا سہی اتر ہے انیسو بھاہتر مانو پریاؤن پر پہلا جو سنیت راٹس سنگ کا جو سمیلن ہوا تھا وہ سٹوک ہوم ہوا تھا یا ورش انیسو انیسو بھاہترم ہوا اگلا پرسنہ ہے نمین میں سے کون سہی نہیں ہے یہاں پر راجیوں کی نام دیئے ہیں اور ان کی اسٹاپنا ورش دیا گیا ہے پہلا ہے تیلگو بھاسی راجی آندھ پردیس کا نیرمان انیسو تیرپن راجی پنلکٹن آدینیم انیسو چھپن مہاراست راجی کی اسٹاپنا انیسو ساٹ اور گوہ میں جنمت سنگرہ انیسو اسی جب ہم پہلے بھاسا کی آدھر پر بنے ہوئے راجی کو دیکھتے ہیں تو وہ آندھ پردیس ہے یہاں انیسو تیرپن میں بنا یہاں سہی ہے راجی پنلکٹن دینیم کیونکہ ورش انیسو چھپن میں آیا یہاں سہی ہے مہاراست راج کی اسٹاپنا انیسو ساٹ میں کوئی یہاں بھی سہی ہے گوہ میں جب جنمت سنگرہ کی بات ہوتی ہے ہم جانتے ہیں گوہ انیسو ایک سٹ میں پرتگال سے آجاد ہوا تھا اور گوہ میں جو جنمت سنگرہ ہوا تھا وہاں انیسو سنگرہ ہوا تھا کہ گوہ کو مہاراست میں ملائے جائے یا گوہ کو الگ راجی رکھا جائے اس کے لئے انیسو سنچٹ میں جنمت سنگرہ ہوا تھا اگلا پرسنہ ہے نیونی میں سکھیس بیچارک کا قطن ہے کہ ساروزنک مطادھکار شمپتی شوامیوں کے ساتھ انیائے ہے یعنی کی وہ کون سا بیچارک ہے جو یہاں مانتا ہے کہ جو ساروزنک مطادھکار وہ کہیں نہ کہیں جو سمپت شوامی ہے یعنی کی جو سرکار کو زیادہ کر دیتے ہیں یا جن کی سماج میں اچھی ہے ان کے ساتھ انیائے ہیں اس کے بکلپ ہیں کالماکس بینثم ہیگل جی ایس مل اس کا صحیح اتر ہے جی ایس مل جان سٹوارٹ مل جان سٹوارٹ مل کا ماننا ہے کہ سماج میں جو پرتشنہ والے لوگ ہیں جو شکشت لوگ ہیں جو کچھ درجے کے لوگ ہیں ان کے مت کا مل جی ایس مل بہول مددان یا بھارت مددان کا پکستر ہے اگلا پرشنہ ہے بھارت کے سامیدان کے کس بھاگ میں انتراشتی شانتی اور سرکش شاہی تو راجی کو دوائی تو شاپ گیا ہے اس کے بھکلپ ہیں بھاگ تین مولی کا دکار دوسرا ہے بھاگ چار راجی کے نیت 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 دانت کی دوائرہ گو ہے بھاگ چار کو مول خرطبی کی دوائرہ گو ہے بھاگ اٹھارہ آپاد کال اوپواند میں اس کا صحیح اتر ہے بھاگ چار راجی کے نیت 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 دانت میں جو سرکشہ ہے تو راجی کو دائی تو شاپ آ ہے اگلا پرسن ہے آشان کی اس کی گئی اس کے بھاگ آٹ اگست 1967 بھاگ دس اگست 1977 بھاگ 9 ستمبر 1965 مالیشیا 12 نومبر 1967 جا گھر تھا اس کا صحیح اتر ہے آٹ اگست 1967 بھاگ گھو گھو اگلا پرسن ہے نمکیت میں سے کس سمیت نے یہ پرست رکھا تھا کہ پنچات راج بیوست پارٹی لائن پر کیے جائیں یعنی جو پنچات کی چناؤ ہیں بھا پارٹی بیسٹ پر ہونے چاہیے اس کے بکلپ ہیں بلوانت رائے مہت سمیت اشوک مہت سمیت ایلان سنگ گیا تھا اس سمیت نے 1978 اپنی ریپورٹ سرکار کو سوپ تھی اس ریپورٹ میں 132 سپاری سے دی گئی تھی اور ان میں ایک سپاری سوہو بھی تھی جو پنچات راج بیوست میں چناؤ کرائے جائیں پارٹی لائن کے حساب سے کرائے جائیں اگلا پرسنہ ہے نرنائی نرمان اپاگم میں ہیرلڈ سپراؤٹ اور مارگیٹ سپراؤٹ نے کس پر جوڑ دیا ہے اس کے بیقلب ہیں بیقتیت سمبند کارکو پر 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 گو ہے بیقتیت اور پر دونوں ہی کارکو پر اور گو ہے اپر ایسی کوئی نہیں جب ہم ہیرلڈ سپراؤٹ اور مارگیٹ سپراؤٹ کے نیرنے نیرمان اپاگم کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے مانا ہے کہ نیرنے نیرمان میں جو ہمارا پریاؤنی پریویش یعنی جو پریاؤنی کارک ہوتے ہیں جو ہمارا پریویش ہوتا ہے وہ مہت پون ہوتا ہے یہاں پر بکل پکھو پریاؤنی کارک ہے اگلا پر نیرمان سے کس بیچارک نے راجنیتک ویشتیشن کے لیے شائبر نیرنے کس کا پریویش کیا ہے اس کے وکل پہ ہیں ہنس آرگ آرگ آر 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 بینت لے کار دیوز مار ٹن کیپ لون اس کا صحیح اتر ہے کار دیوز کار دیوز نے راجنیتک ویشتیشن کے لیے یعنی نیرنے لینے کے لیے مہت پون بھومکا کے روپے سائیبر نیرنے کو لیا ہے اور ان کا مان نیرنے سکتے ہیں یعنی کہ جو سائیبر نیرنے کیا راجنیتک ویشتیشن میں وہ کار دیوز نے کیا ہے بھارت میں نیرن ترک ایوم مہالے پریشت کے وارشک پرت دیکھتا ہے کتنی باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں اس کی شمکش کون کرتا ہے اس کے بھکلپ ہیں پراخلن سمیتی انشاسن سمیتی بیتی منترالک کی سلاکاری سمیتی اپروکت میں سے کوئی نہیں کیونکہ جو سی اے جی کی ریپورٹ جو بات میں جانچ کی جاتی ہے وہ لوک لیکھا نیتا ہوتا ہے یہاں پر بکلپ غو اپروکت میں سے کوئی نہیں سہی ہے اگلا پرشن ہے نمی میں سے کون شا کتن سہی ہے یہاں پر ہم کو کتن دیئے ہیں پہلا ہے لیٹوں نے لوگ تنطر کو ایک پتیت اور بھرشت بیوستہ کی روپ دیکھا ہے دوسرا ہے جی دوسرا ہے جی اس میل چاہتے ہیں بیوستہ ہونی چاہیے سبی لوگوں کو بولنے کا اوسر مل چاہیے تیسرا روسو نے اپنے ساماج سمجھو سمجھو سکری ناغتہ کی مانگ رکھی ہے یہ سب صحی ہے یعنی کہ اگلا پرشن ہے فرید رکس نے اپنے پریزمی موڈل میں کن دیسوں کی شمیش اور مددوں کا اجیان کیا ہے اس کے بکلپ ہیں بکشت دیسوں کا بکشت اور بکشت دونوں ہی دیسوں کا اور گھو ہے اپروکت میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح اتر ہے بکشت دیسوں کا ریڈ رکس نے اپنے پریزمی موڈل میں بکشت دیسوں کا اجیان کیا ہے اگلا پرشن ہے نیون میں سے کس بیچارک نے ویشی کرن این کی گلویل ویلیز موڈل اگلا پرشن ہے نیون میں سے کون دیو تی پنچ ورشی یوز نا کا یوز نا کار ہیں اس کے وکلپ ہیں سردار پٹیل مورار جی دیش آئی پی سی محال نو بیز ہم جانتے ہیں کہ جو دیو پنچ ورشی یوز نا آئی تھی اس کے جو یوز محال نو بیز اگلا پرشن ہے بھارتی سمیدان کے کس انو چید میں یہ ہے کہ کسی بی بھارتی 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 سمید بھارتی 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 مارگن تھاؤ میکس بیبر اس کا سہی اتر ہے مارگن تھاؤ ہنس مرگن تھاؤ نے اتھارت بھارت بھارتی 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 اگلا پرشن ہے پلیٹو کی ریپبلک کتاب آدھاری پہلا ہے راجنیتی پر دوسرا ہے راجنیتی اور نیتی شاستر پر تیسرا بھ کرپ ہے راجنیتی ارتی درسن اور نیتی شاستر پر اس کا سہی اتر ہے راجنیتی ارتی آرتی درسن اور نیتی شاستر پر اگلا آز کی اس پرشن پتر میں ہم نے پچاس بہو بھی کلپی پرشنوں کا اجین کیا یہ یہ سبی پرشن اتنیت مہتپون ہے اور پرشنک کی درشتر کونڈ سے آنے والی پرشن ہے آپ اسی طرح سے ہماری چینل پر بنے رہیں ہم آگے بھی اسی طرح سے انی ابھیاس پرشن پتروں کا اجھن کریں گے آج کی پرشن پتر میں اتنا ہی دھنیواد